بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواری وائس میں خوش آمدید حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ایک سو پچانوے حجر کو مدینہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام امام علی رضا تھا اور آپ امامت کے نومے چراغ ہیں آپ کی عمر پانچ سال تھی جب حضرت امام علی رضا کو مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور کیا گیا تیسرے سال امام علی رضا کو ممون نے زہر دلوا دیا اور آپ کو دوبارہ اپنے والد سے ملاقات کا موقع نہ ملا لوگ سمجھتے تھے کہ امام جعفر صادق کی علمی مسنت خالی ہو گئی مگر خلق خدا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کمسن بچے کو تھوڑے دنوں بعد ممون کے پہلوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے فقہ و حدیث تفسیر اور کلام پر مناظرہ کرتے دیکھا اس وقت آپ کی عمر مبارک نو برس دی روایت ہے کہ ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے اتنے میں خلیفہ ممون کی سواری دکھائی دی اور سب لڑکے دور کر باغ گئے مگر حضرت امام محمد تقی اپنی جگہ پر کھڑے رہے جب ممون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی سے مخاطب کر کے کہا صاحب زادے جب سب لڑکے باغ گئے تو تم کیوں نہیں باغ گئے انہوں نے بے ساختہ جواب دیا کہ میڑے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا تو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ ڈرتا نیز میرا حسن زن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے ممون کو آپ کا اندازہ بیان بہت پسند آیا اس کے بعد میں وہاں سے آگے بڑھا اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے جب عبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا بعض نظروں سے اوجل ہو گیا اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی تھی جس کو دیکھ کر ممون بہت حیران ہوا تھوڑی دیر میں جب وہ اس طرف لوٹا تو اس نے حضرت کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے لیکن آپ اسی طرح بزدور وہیں کھڑے رہے جب ممون آپ کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی اور صلاتین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیعت کے علم کا امتحان لیتے ہیں یہ سن کر بولا بے شک تم علی بن موسیٰ کے ہی فرزند ہو اور پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا ممون نے جب اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہا تو خاندان والوں نے اتراز کیا ممون نے کہا کہ محمد کمسن ضرور ہیں لیکن میں نے خوب اندازہ کر لیا ہے کہ ان میں اصافوں کا مالات ہیں اور اپنے باپ کے پورے جانشین ہیں عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء جن کا تم حوالہ دے رہے ہو وہ ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر تم چاہو تو امتحان لے کر دیکھ لو پھر تمہیں بھی یہ میرے فیصلہ سے متفق ہونا پڑے گا یہ صرف منصفانہ جواب ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا چیلنج تھا جسے ان لوگوں نے مجبوراں قبول کر لیا ممون نے ایک عظیم الشان جلسہ اس مناظرے کے لئے منقد کیا اور عام اعلان کروایا ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر متوازن مقابلے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا ایک طرف نو برس کا بچہ اور دوسری طرف مفتی آزم مورخین کا بیان ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان جلسہ تھا کہ بادشاہ اور موزین کے علاوہ اس جلسہ میں نو سو کرسیاں فقط علماء کے لئے مخصوص تھی ممون نے حضرت امام محمد تکی کے لئے اپنے پہلوں میں ایک مسنت بچوائی اور مفتی آزم یحیع بن اقسم کے لئے آپ کے سامنے بیٹھنے کی جگہ تھی ہر طرف کامل سناٹا چھا گیا مفتی آزم نے اس سوال کے ساتھ خموشی کو توڑ دیا جو اس نے ممون کی طرف دیکھ کر کیا کہ حضور کیا مجھے اجازت ہے ممون نے کہا کہ تم ابو جعفر سے اجازت طلب کرو اور کوئی مسئلہ دریافت کرو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ حضرت اجازت ہے کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں حضرت نے فرمایا اے یحیع تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو یحیع نے کہا یہ فرمائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ تیرا سوال ادورہ ہے سوال میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار اس نے حرم میں کیا یا حرم کے باہر شکار کرنے والا مسئلہ سے واقف تھا یا ناواقف اس نے جانور کو جان بوجھ کر مار ڈالا یا دوکھے سے قتل کیا وہ شخص ازاد تھا یا غلام کمسن تھا یا بارگ پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اسے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا شکار پرندے کا تھا یا کوئی اور چھوٹا یا بڑا وہ اپنے فال پر اسرار رکھتا تھا یا پیشے مان تھا رات کو پشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا تھا یا دن دہارے اور اعلانیاں احرام عمرہ کا تھا یا حج کا جب تک یہ تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی حکم نہیں بتایا جا سکتا آپ کا جواب سن کر اس کی زبان خموش ہو گئی اور کچھ جواب نہ دے سکا آپ نے ان مسائل کا حل بتایا اور اس کے بعد ممون نے کہا کہ اب آپ بھی اس سے کوئی سوال کریں آپ نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کو ایک عورت کی طرف نظر کی تو اس پر حرام تھی دن چڑے حلال ہو گئی پھر زہر کے وقت حرام ہو گئی اثر کے وقت پھر حلال ہو گئی غروبِ آفتا پر حرام ہو گئی عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی عادی رات کو حرام ہو گئی صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی بتاؤ ایک ہی دن میں اتنی دفعہ وہ عورت اور اس شخص پر کس طرح حرام اور حلال ہوتی رہی مفتی عاظم آپ کا یہ سوال سن کر حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا آخر میں انتہائی آجزی کے ساتھ کہا کہ فرزند رسول آپ ہی اس کی وضاحت فرما دیں اور مسئلہ حل کر دیں آپ نے فرمایا سنو وہ عورت کسی کی لونڈی تھی اس کی طرف صبح کے وقت جب ایک آجنبی کی نظر کی تو اس کے لئے حرام تھی دن چڑے اس نے وہ خرید لی تو حلال ہو گئی زہر کے وقت اس کو ازاد کر دیا تو وہ حرام ہو گئی اثر کے وقت اس نے نکاہ کر لیا تو پھر حلال ہو گئی مغرب کے وقت اس سے ظہار کیا تو پھر حرام ہو گئی عشاء کے وقت ظہار کا کفارہ دے دیا تو پھر حلال ہو گئی آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق رجی دی جس سے وہ پھر حرام ہو گئی اور صبح کے وقت اس طلاق سے رجوع کر لیا تو وہ حلال ہو گئی مسئلہ کا حل سن کر اور مفتی آزم سمیت سارا مجمع حیران رہ گیا مامو نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو قدرت کی طرف سے علم کا مالک قرار دیا گیا یہاں کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مجمع میں جوش و خروش تھا سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک آپ کی یہ رائے بلکل ٹھیک ہے اور یقیناً ابو جعفر محمد بن علی کا کوئی ثانی نہیں ہے علم مجھے اور آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین